جنت ایک بقان ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے اس پہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جاتی ہیں اس نے سمجھانے کے لئے ورنہ دنیا میں عالیٰ سے عالیٰ شیخو بھی جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت نہیں اللہ ہمیں جنت عطا فرماتے جنت میں جانے کے لئے جو سب سے مہن چیز ہے نا وہ ایمان ہے وہ خدا کی قسم اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے یا نہیں عالی حضرت امام اہل سنت فتاوہ رضویہ شریف میں علماء کا قول نکل کرتے ہیں کہ جس شخص کو دنیا میں ایمان کے ذائع ہونے کا ڈر نہیں ہوتا ڈر ہے کہ موت کے بعد اس کا ایمان برباد کر دیا جائے کیونکہ اس کا لٹے رہا ہے شیطان یہ اس کو لوٹنے کی پوری کوشش کرتا ہے جس سے آپ کے بعد قیمتی سامان ہوگا تب کیسا بچا کر جاؤ گے ایمان جیسی قیمتی کوئی شے نہیں یہ پرفتندور وہ ہے جس کے بارے میں حال حضرت لکھتے ہیں سونا پاس ہے ایمان حسنِ تقاہ کا سونا ہے تیرے پاس سونا پاس ہے سونا بن سناتا ہے ارطا ایسی حالت میں سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی ندھے تیری مت ہی نرالی رہے لوٹ مار مچی ہے لا دینیت بدمذہبیت بحیائی ترہ ترہ کے فتنے اٹھ اٹھ کر ایمان لوٹنے کے لیے تیار ہیں اور ایسے میں بندہ اپنے ایمان کی سلامتی کی پرواہ نہ کرے قفلت کی نیند سویا رہے فلمیں ڈرامے دیکھتا رہے گانے باجے سنتا رہے ماز اللہ گانے گنگناتا رہے خدا نہ خواستہ کونسا گانے کا بول اس کے ایمان کو برباد کر دے اسے پتہ بھی نہ چلے اور وہ تو جیے چلے جا رہا ہے مرے کے بعد پتہ چلے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا میں تو اپنا ایمان دنیا میں ہی ضائع کر گیا یہی بات یاد رکھا لو جو ایمان سلامت لے کر نہیں گیا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا وہ جہنم میں ہی جلے گا